بیک بوس کے گھر میں بوری اچھا رکھی ہے اور سب کوئی دوستو پریشان ہو کر بس باتیں ہی کرے جا رہے ہیں ہم بھی دیکھ دیکھ کر بور ہو گئے ہیں خیر دوستو وہی گھیسی پیٹی باتیں اب بیک بوس کے لائی فیڈ میں فیڈ سے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ گھر والے ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور اب کی بار کچھ بچا نہیں تو شادیوں کی بات کر رہی ہیں تو جیا کہتی ہے کہ بھائی مجھے شادیہ پارٹیاں بہت پسند ہے تو فکرہ کہتے ہیں اچھا تو بھی شادی کرے گی تو بہت پیسے اڑائے گی نا تو یہاں پہ جیا شنکر کہتی ہے بھائی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں گھر میں اکیلی کمانے والی ہوں جیسی بھی ہوگی ٹھیک تھاک شادی کر لوں گی لیکن اس جید کو میں انڈین شادی جرور دکھاؤں گی اور اس کی حلدی لگاؤں گی دیکھتا ہوں ہے کیسے لگتی ہے دوستو ہم منیشہ ہسنے لگتی ہے جوڑ جوڑ سے تب ہی دوستو جیا شنکر فکرہ سے کہتی ہے تیرے گھر میں تو بہت لوگ کمانے والے ہیں تو خود اتنا پیسہ کماتا ہے تیری شادی تو دیسٹینیشن ہوگی نا تو وہاں پر ویڈی فالا اور منیشہ سب ہسنے لگتے ہیں کیوں اور بولتے ہیں کہ بار بار ہم لوگ اس کے پیسے پر بات کرتے ہیں بچارہ کتنا سوچتا ہوگا نا کبھی جواب بھی نہیں دے پاتا تو دوستو فکرہ انسان کہتے ہیں میں جواب دے دوں گا تو لوگ مجھے گھمنڈی بولیں گے کیونکہ میں سچ بولوں گا آپ لوگ حجم نہیں کر پاؤ گے یہ سن کر دوستو سبھی حیران ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں تو بتائی دے بھائی تو ایسے کتنا کمہ لیتا ہے تو فکرہ انسان کہتے ہیں بس آپ رہنے دو بس گھر جا کے میں ویڈیو بناوں گا ایک اور اس کی انکم آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کیونکہ وہ آپ لوگوں پر ہی روست کر کے انکم ہوگی تو دوستو وہاں پر سب گھر والے بولتے ہیں تم کس کو روست کروگے سب سے زیادہ تو دوستو فکرہ انسان کہتے ہیں میں بس یہ جانتا ہوں کہ بیبی کا مجھے بہت پیسہ کموا کے دینے والی ہے اس بندی کو تو میں کہی کا نہیں چھوڑوں گا تو دوستو یہاں پر جی اشنگر پوچھتی ایک ویڈیو سے کتا پیسہ کمہ لیتے ہو تو فکرہ انسان کہتے ہیں اس میں تیرا گھر جائیں گا تو دوستو آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ سبسکرائب کرو چینل دیکھو دیکھو